علم پسکریوں یار ایک الف ترے ترکار موسیقی کون جان کس کی انتظار میں ہے دڑکا نہیں تھک گئی ہوں سوچتے وہ کل ضرور آئے گی آسووں سے بھیگ گڑ میں چھپ رہی آہاں وہاں کوئی نہ دیکھ پائے گا علم پسکریوں یار برپ کی مثال ہوں روپ ہوں خیال ہوں جمال ہوں جلال ہوں ہوائے لا زوال ہوں علم کی چاہ مجھے علم کی پناہ میں ہوں خری رہوں ڈٹی رہوں علم پسکریوں یار علم پسکریوں یار موسیقی سدائے باک مال ہوں انصاف بھی علم کرے عدائے پر خیال ہوں خیال کے شفا میں ہوں اسی کی صدا ملے اسی کی وفا میں ہوں خری رہوں ڈٹی رہوں علم کی طرح علم کی طرح علم کی طرح موسیقی موسیقی علم کی طرح علم پسکریوں علم انسان ہوں کیا تم نے ہمیں ڈرا ہی دیا تھا ایلیف پلیز ایسا مت کرو فکر نہ کریں آپ اب ویسے بھی کچھ نہیں کروں گے اب میرے لیے سب سے زیادہ اہم میرا بچہ ہے تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ڈینیس کو نہیں بتاؤ گی جی ہاں مگر اس کو جاننے کا حق ہے مجھے بھی کچھ جاننے کا حق ہے مگر آپ برکل خاموش ہو میں باہر ہوں ڈینیس کے ساتھ بات سنو مجھے ایک شیشہ لاکر دو جلدی کرو رانہ صاحبہ کبھی بلکل ایسا ہی مول ہے میری طرح کیا مطلب جنیٹک ہو سکتا ہے مگر ہم سچائی کیسے جانیں گے ڈینی ٹیسٹ سے کنفرم سیف اسی سے ہو سکتا ہے آفیسر بھائی آفیسر بھائی میری بات تو سنو پلیز کیا شور مچا رکھا تم نے مجھے واش روم جانا ہے جلدی جلدی جلو بھائی کچھ چھپا رہے ہیں یہ لوگ کیا معلوم نہیں لیکن کچھ چھپا رہے ہیں ہم سے ذرا بات سنیئے کچھ پوچھنا تھا آپ سے ڈاکٹر نے مریض کو دیکھا ہے تو اس کی حالت کیسی ہے ڈاکٹر صاحبہ تو چلی گئے مگر ٹیسٹ کی ریپورٹس تو آ گئی ہے نا ٹیسٹ تو ہو گئے ہیں مگر میں آپ کو اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتی سوری اچھا دیکھیں وہ میری بیوی ہے کم از کم آپ مجھے اس کے مرض کا تو بتا سکتی ہے نا پلیز اچھا ٹھیک ہے سر میں دیکھتی ہوں جی بہت شکریہ ڈینیز کہاں ہے نرز سے باگ کر رہا ہے ایلیف کے ٹیسٹ کے بارے میں پوچھ رہا ہے اس سے اصل میں لائے گے ریپورٹ مجھے دے دیں پلیز ڈاکٹر کو میں دکھا دوں گی رانہ آنٹی میں یہ ریپورٹ دیکھ سکتا ہوں وہ میری بیوی ہے ابھی دک تو پھر پہلے ایلیف سے بات کرو ڈینیز مجھے ضروری کام سے جانا ہوگا ٹھیک ہے فون پہ بات کرتے ہیں جس نے آپ سے پرس چھینے اسے پہچان سکتی ہیں آپ میں نے ٹھیک سے نہیں دیکھا اسے پانی ملے گا کیا ہوا آپ ٹھیک تو ہے پانی ملے گا مجھے پلیز جلدی لا دے مجھے پانی ٹھیک ہے پانی پلیز آپ ٹھیک تو ہے نا ارے پکڑو انہیں پانی لے کیا ہوا جلدی سے کیا ہوا آپ ٹھیک تو ہے نا ہوچ میں آئے کیا ہوا آپ کو ایلیف مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے بات کرنے کو کچھ نہیں بچا کچھ دیر کے لیے کیلہ چھوڑ سکتی ہیں ایلیف کیا بات ہے کچھ بھی نہیں ہے میری آنکھوں میں دیکھو اور بتاؤ جائے ابھی میں بیمار ہوں مگر کل الہیدگی کے وقت میں بلکل ٹھیک ہو جاؤں گی کیا واقعی تمہیں الہیدہ ہونا چاہتی ہو مرسل میرے چاہنے سے کیا ہوگا بات ایک بچے کی ہے ڈینس کل جب وہ بڑا ہوگا تو کیا جواب دوگی اسے بتاؤ مجھے جھوٹ کے سہارے بڑا کرو گے اسے اب ہمارے درمیان کہنے کو کچھ نہیں رہا مجھ پر اپنے شوہر ہونے کا حق مر جاتاؤ اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے کچھ اور کہنا چاہتی ہو تم کیا بلکل ہاں تو بیٹی وکیل کی بات سن لی ہے اب تم بتاؤ کیا ڈینس آئیدن سے ایلیتگی لینا چاہتی ہو محترمہ ایلیف گوریل آپ ڈینس صاحب سے بغیر کسی دباؤ اور زبردستی کے شادی کر رہی ہے کیا آپ کی طرف سے ہاں ہے ہاں ہے پورے دل کے ساتھ ہاں ہے جی ہاں میں ایلیت کی چاہتی ہوں ہاں تو ڈینس صاحب تم کیا کہتے ہو تمہاری کیا مرضی ہے میرے سے ایک غلطی ہوئی ہے حجر صاحب بہت بڑی غلطی ہوکے مجھ سے اور اب میں اس کی قیمت چکا رہا ہوں بیٹا غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ اپنی غلطی سے سبق سیکھا جائے بہت بڑا سبق ملا ہے مجھے اس ہے لہنگی کی سب سے بڑی وجہ میں ہوں کیا تم یہ شادی ختم کر دینا چاہتے ہو آخر ہماری شادی ہو ہی گئی ہاں ہو گئی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ایسے تو مت کہیں ایسا مت کہو ویسا مت کہو میں تو کہوں گا بلکہ اب تو میں سب کچھ کہہ دوں گا ہماری شادی ہو گئی ہے میں نے اپنے پیار کو حاصل کر لیا ڈینیس کیا کر رہے ہو امید کرتا ہوں اس بار تم بے وکوفی نہیں کروگے بیٹا ورنہ دونوں کو ہی بہت دکھ پہنچے گا اس بار واقعی ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے دیکھو بچو اگر یہاں پر سوچے سمجھے بغیر آ گئے ہو تو میں تمہیں سوچنے کا ایک اور موقع دے سکتا ہوں سوچنے کے لیے اب کچھ نہیں ہے جج صاحب یہ لہتا ہو جائیں گی امی بیٹا سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ الہدگی چاہتا ہوں بات کو کیوں وڑھا رہے ہو وہ اپنے بیوی سے الگ ہونا چاہتا ہے یا نہیں اسے خود فیصلہ کرنے دو آپ لوگ خاموش رہیں اور نہ سب کو باہر بھیج دوں گا تو میں ایک آفیسر ہو اور یہ سکاپ بانتی ہے پھر بھی تم دونوں نے شادی کر لی اور اب الہدگی چاہتے ہو لیکن پھر بھی میں ایک بار بوچنا چاہتا ہوں کیا اب بھی صلح کی گنجائش ہے اگر ایسا ہے تو میں تمہیں ایک اور موقع دے سکتا ہوں اب یہ تم لوگوں پر ہے کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو سوچ لو اچھی طرح سے بابا جان کیا چاہیے میرے بیٹی کو آپ بھی نا چلو اب بتا بھی دو نا ڈینیز اور میں نے نکاح کی ڈیٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے مگر اب در خواست دیں گے تو ایک مہینہ بعد کی ڈیٹ ملے گی اگر میرے بابا جان فان کر دیں گے تو ذرا جلدی کی بھی ڈیٹ مل سکتی ہے نا تم کب کی ڈیٹ چاہتی ہو ایک ہفتے بعد کی اتنے کم وقت میں نکاح کی تیاری کرلو گی تم سب تیاریاں مکمل ہیں دلہن کا جوڑا بھی دیکھ رکھا ہے اور میں کچھ زیادہ لمبے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی امی کی بھی تو حالت ٹھیک نہیں ہے بس نکاح ہی کر لیتے ہیں آپ کے کہتے ہیں بابا جان میرے کچھ کہنے سے کیا فرق پڑے گا ہوگا تو وہی جو تم چاہتی ہو اچھا تم نمبر تو دو مجھے میں بات کرتا ہوں میرے بابا میری جان میرے بابا اگر ہم ایک دوسرے کو ایک اور موقع دیں تو ایک بار پھر سے کوشش کریں تو میں وہ سب نہیں بھول سکتی ماف نہیں کر سکتی اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے میں تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتا ایلیف میں اب بھی تم سے پاگلوں کی طرح پیار کرتا ہوں ایسے مت دیکھو مجھے ویسے بھی بہت مشکل سے یہ فیصلہ کیا ہے ایلیف تمہاری امی ٹھیک ہے رہی ہے ہمارے لیے واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہے بہتر ہے کہ ہم علیدہ ہو جائیں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں میں علیدگی چاہتی ہوں جد صاحب ایک مہینے بعد یا ایک سال بعد بھی میرا فیصلہ نہیں بدلے گا ٹھیک ہے بیٹی تم کیا کہتے ہو اب علیدگی چاہتے ہو ٹھیک ہے جیسے ایلیف چاہتی ہے جر صاحب اس کیس میں کسی نکتے پر غور کرنے کی وجہ نہیں رہی تمام پہلوں پر غور کر لیا گیا ہے اس لیے کوٹ اپنا فیصلہ سناتی ہے یہ کیس ایلیف آئیدن کی طرف سے ڈینیس آئیدن سے علیدگی کے لیے دائر کیا گیا ہے دونوں اطراف کا محقف سننے کے بعد یہی بہتر لگتا ہے کہ ایلیف آئیدن نے علیدگی لینے کے لیے جو کیس دائر کیا ہے اس میں دونوں طرف کے فریقین علیدگی پر رضا مند ہیں علیدگی پر رضا مند ہیں کیس کا فیصلہ دس منٹ کے بعد سنایا جائے گا ہو سکتا ہے کہ یہ کیس ختم کر دیا جائے کیا ہوا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ایسے اچانک کیس کیوں روک دیا اب شاید تمہیں ہو صرف ڈینیس کو بھی بڑھائی جائے گا کیا ہوا شنائے لیدگی ہو گئی جج نے صرف دس منٹ کا ہی بریک دیا ہے اور پھر بس ان دونوں کو ہی اندر بلایا جائے گا وہ کیوں ہاں مجھے کیا پتا سنجار فیصلہ سنانے ہی والے تھے کہ اچانک ایک کلیٹر آیا اور پھر اس کے بعد دس منٹ کا بریک دے دیا گیا تم ڈینیس کی بات کروا مجھ سے بیٹا باپا بات کرنا چاہتے ہیں ان سے بولیں کہ میں بھی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا سنجار اچھا ٹھیک ہے شنائے چھوڑو ٹھیک ہے دیکھو اس سے کاؤ ہرگز کوئی بیوکوفی مت کرنا ٹھیک ہے میرا یقین کرو اسے اس بار نظروں سے گرا دوں گا میں آئی دعا کرو یہ معاملہ جلدی سے تیپ آ جائے ہمیں کے مندر جانے کی اجازت نہیں دے رہے جہاں شاہی بہتر جانتے ہوں گے کوئی خاص بات تو ضرور ہوگی پتہ نہیں کیا لکھا تھا اس خط میں کیس دائر کرنے والی اہلیف آئیدن جن کے خلاف کیس ہے ڈینیز آئیدن چلو چلتے ہیں اندر بلا لیا ہے انہیں تو میں باہر میں فون کر دی ہوں آخر یہ فون کیوں نہیں لگ رہا خوش آمدید شکریہ قدرت کمانڈر گھر پر ہے نا جی ہاں میں بتاتی ہوں کہ آپ آئے ہیں شنائے انڈی کا فون نہیں لگ رہا میری بھی بات نہیں ہو رہی شاید ابھی بھی بات چل رہی ہے آخر کیوں اتنی لمبی بات کر رہا ہے بس کہہ دے کہ میں علیدگی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں یعنی اس لڑکی کا علیدگی کا فیصلہ بدلنا چاہے نہیں بیٹا وہ ایسا کرنے کی حمد نہیں کر سکتی کرنا بھی نہیں چاہیے اسے کیونکہ اگلے ہفتے ہمارا نکاح ہے لو یہ کام بھی آخر ہو ہی گیا اب ہم جلد ہی رشتہ دار بننے والے ہیں آفیسر نہیں کمانڈر یعنی ان جی صاحبہ کس حال میں ہے وہ بھی چاہتی ہوں گی کہ ان بچوں کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں اگلے ہفتے ہم سب شامل ہوں گے آفیسر اور ہاں جلدی سے ڈینیس کی ڈاکیمنٹس بھی جمع کروا دو تاکہ تیاری مکمل ہو جائے ہے نا جی جی اگلے ہفتے کمانڈر ہاں ہفتہ اگلے ہفتے ہاں ہاں اگلے ہفتے کا کہہ رہے ہیں میں رانہ کرائے ہوں ایلیف کی ماں اگر اب بھی ایلیف کو لہوارش سمجھ رہی ہو تو سوچا یاد دلا دوں یاد رکھنا اگر ایلیف سے اولجنا چاری رکھا تو اپنے سامنے مجھے پاؤ گی ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کیا کر سکتی ہے یہ تو اچھی طرح جانتی ہو نا ایڈرم گبہ حاضر ہو ایڈرم گبہ حاضر ہو ایڈرم تم ہی ہو کیا جی جیز صاحب تم نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ اہم ثبوت ہیں کیا ہے وہ ثبوت دینیز میرا بہت پرانا دوست ہے ایلیف کو وہ کتنا پیار کرتا ہے اور کن مشکل حالات میں اس نے شادی بھی کی ان سب چیزوں کا میں گواہ ہوں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ کبھی الہیتہ بھی ہو سکتے ہیں ایک دن دینیز سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اس نے ایلیف کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر لی اس لیے غصے میں آ کر ایلیف نے الہدگی کا فیصلہ کر لیا مگر آج مجھے ایک بات پتا چلی ہے حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا اور دینیز ایسا سوچ بھی نہیں سکتا یہ ہم ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں انہیں دے تو یہ یہاں آئے تاکہ سب دیکھ سکیں کم آن یہاں لیٹو جد صاحب میں یہ نہیں دیکھنا چاہتی ہوں پلیز اسے بند کر دیں ایٹرم یہ تم کیا کر رہے ہو ڈینیز بھروسہ رکھو جد صاحب ابھی سر ہی سچائی سامنے آ جائے گی چلنے تو اسے حالت دیکھو میری صاحب جیسا سنا تھا اب ویسا کچھ نہیں ہوا ہر چیز واضح ہو گئی ہے صاحب نے دینیز پر عزام لگایا تھا ایلیف ڈینیز کی کوئی غلطی نہیں ہے چلیں آپ لوگ اندر آ سکتے ہیں ایسلا سنانے سے وہلے ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں کیا آپ اب بھی ایلیف کی چاہتے ہیں سچائی چاہے کچھ بھی ہو میں نے اپنا بھروسہ خو دیا ہے جد صاحب میں اب بھی ایلیف کی ہی چاہتی ہوں یا اللہ یہ لڑکی بینا اور تم ڈینیز آئیدن تم الہدگی چاہتے ہو گیا نہیں بلکل نہیں جد صاحب میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں اس سے الہدہ ہونے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا بیٹا تم یہ کیا کہہ رہے ہو ہوش میں تو ہو تم جی امی ہوش تو مجھے اب بھائی ہے میں یہ نہیں چاہتی ہوں تمہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا ایلیف بات سنو ہم لوگ اس بار میں گھر میں بات کریں گے کیسا گھر جد صاحب پلیز میں ایلیف کی چاہتی ہوں ہموش ہو جائیں اور میری بات سنیں پیسلے کا وقت آ گیا ہے ایلیف آئیدن نے ڈینیز آئیدن سے ایلیف آئیدن سے ایلیف آئیدن کی کے لیے جو کیس دائر کیا تھا میری کوئی غلطی نہیں ہے یہ سب جاننے کے بعد بھی تم میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو سب تمہاری ہی غلطی ہے اگر اس لات تم اتنے نشے میں نہ ہوتے تو آج ایسا کچھ نہ ہوتا ایلیف آئیدن نے ڈینیز آئیدن سے الہدگی کے لیے جو کیس دائر کیا تھا تمام باتیں سننے کے بعد تمام قواہوں کے بیانات اور ویڈیو دیکھنے کے بعد ان ثبوتوں پر غور کرتے ہوئے انہیں ایک بار پھر سوچنے کا موقع دیا جا رہا ہے اگلی پیشی پندرہ فروری کو ہوگی تب تک کے لیے کیس کی سماعت ملتوی کی جاتی ہے ایلیف رکو ایلیف بات ہو سنو چڑو ہاتھ چڑو میرا میری کوئی غلطی نہیں ہے یہ سب جاننے کے بعد بھی تم میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو سب تمہاری ہی غلطی ہے اگر اس لات تم اتنے نشے میں نہ ہوتے تو آج ایسا کچھ نہ ہوتا سنو اس میں تمہاری بھی غلطی ہے مجھے نہ کہتی اس دن گھر سے جانے کا اس کا اس سے کیا تعلق بتاتا ہوں تمہیں میں کہ اس کا کیا تعلق تھا تمہاری وجہ سے بھی تھی میں نے رانہ میڈم کیا آپ مجھے گھر چھوڑ دیں گے پلیز ہاں ضرور ان کو تم کیوں کہہ رہی ہو میں بھی تو گھری جا رہا ہوں نا بھول گئے ہو ابھی ہمارا لہدگی کا کیس چل رہا ہے سمجھے تو چلنے دو اگلی بار بھی لہدگی کے لیے منع کر دوں گا میں سن رہی ہو تم رانہ میڈم ایلیف ٹھیک ہے ساری غلطی میری ہے میں کا سوروار ہوں اب ٹھیک ہے رانہ میڈم پلیز اب چلے مطلب تم میرے ساتھ گھر نہیں چلوگی چھوڑو بھی ٹھیک ہے جاؤ تم مرتے دم تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا میں دیکھتا ہوں کہاں تھک بھاگتی ہو تم کوئی مجھے بھی بتائے گا یہاں ہو کیا رہا ہے کہیں میں بیہوش ہی نہ ہو جاؤں واقعی سہیلہ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آئی ہاں تو آفیسر ابراہیم کی کیا ریپورٹ ہے جیسا آپ کا حکم تھا کمانڈر جو کہا گیا وہی کیا جا رہا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ میں خود وہاں کا ایک چکر لگا ہی لوں دیکھوں تو کیا حالت ہے اس کی جی ضرور کمانڈر جب آپ چاہیں ایکسکیوز می اجازت دیں کمانڈر ضرور بہت شکریہ خوش رہو کیا ہوا الہدگی ہو گئی نا ہم برپات ہو گئے سنجار سب برپات ہو گیا جو ہم چاہتے تھے نہیں ہوا پیشی آگے بڑھ گئی کیا مطلب آخری موقع پر دینس نے الہدگی سے منع کر دیا سنجار ہاں سن رہا ہوں سن رہا ہوں اب ہم کیا کریں گے سنم سے کیا کہیں گے اگر اسے معلوم ہوا کہ الہدگی نہیں ہوئی تو پھر سب کچھ سامنے آ جائے گا خدرت صاحب کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہنا کہ الہدگی ہو گئی ہے کیا اب کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم شنائے نکاح کی ڈیٹ ایک ہفتے بعد فکس ہو گئی ہے تم یہ کیا کہہ رہے ہو اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہر حال میں یہ نکاح ہوگا مگر کیسے تم فکر نہ کرو میں جانتا ہوں کیا کرنا ہے کس کے ساتھ کیا کریں گے کچھ نہیں آفیس کا کچھ کام ہے میں سمجھی کہ کیس کے متعلق کوئی بات کر رہے ہیں الہدگی ہو گئی ہے نا اچھا تو تم یہ سمجھ رہی تھی فکر نہ کرو ڈینس کا اب اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے تم بس نکاح کی تیاری کرو نہ ہی رہے تو اچھا ہوگا کیونکہ اس کے بعد اگر میری مرضی کے مطابق سب کچھ نہ ہوا تو کچھ بھی کر سکتی ہوں اور پھر بابا سے کیا کہیں گے ہاں ہاں کہہ تو رہا ہوں میں تم فکر نہ کرو بیٹا تم بس نکاح کی تیاری کرو بلکل تیاریاں تو میں کر ہی رہی ہوں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس بس چھے ہی تو دن رہ گئے ہیں میرے نکاح میں ہاں ہاں چھے دن بار چھے دن بار ہاں تم کیا سمجھ رہی تھی کہ اس طرح جان چھڑوال ہوگی مجھ سے ساری زندگی تمہارا پیچھے کرنا بڑا تو کروں گا کیا ہے یہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے وہ تو رانہ آنتی یہ جو لڑکی آپ کے ساتھ بیٹی ہوئی ہے اس کو بتا دے کہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں سمجھ بھی نہیں آرہا یہ ایسا کیوں کر رہا ہے کیا اس نے تمہیں چھوڑنے کا نہیں کہا منع کر دیا ہے کیا مطلب سنم جھوٹ بولا تھا اس نے جو میں نہیں کرنا چاہتا وہ ہی کرنے پر مجبور کر رہا ہے مجھے ہلو میں سنجار آفیسر بات کر رہا ہوں بہت اہم اور خفیہ کام دینے پلی فون کیا ہے تمہیں آفیسر ڈینیس آئڈن کو گھر سے اٹھا لو اور باقی کی تمام معلومات میں تمہیں بات میں بتاؤں گا سمجھ گئے ہو نا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بیٹا نہیں کرنا چاہیے تھا کوئی بھی بات نہیں سمجھتا ہے یہ وہ تمہیں سچا پیار کرتا ہے لف اور ایسا بہت کم لوگ کرتے ہیں کیا کر رہا ہے یہ چلو آؤ چلیے بیگم صاحبہ اتری ہو اور چلیے میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی ایلیف چانو تو تمہیں میرے ساتھ ہی پڑے گا کیا کر رہے ہو ٹینیس چھوڑو مجھے چھوڑو ٹینیس چھوڑو تم میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے کس سکتا ہو میں تمہارا شوہر ہوں جیسے کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو چلو جا کر بیٹھو گاڑی میں چلو کیا آزاب ہے یہ سنا نہیں رانا ہانٹی اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہوں شکریہ آپ کا میسٹر فلیک اللہ اللہ کہا نہ بیٹھو جاؤں آراب سے بات کروں نہیں کروں گا بہت غلط کر رہے ہو تم پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے یہ سب تمہارے لیے ہے یہاں ہمیں کوئی بھی ڈسٹرپ نہیں کرے گا اب کیا ہوگا مجھے بھی تو بتاؤ تم اتنے سارے لوگ اتنے سے گھر میں کیسے رہیں گے رانا ہانٹی اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہوں شکریہ آپ کا میسٹر فلیک اللہ اللہ کہا نہ بیٹھو جاؤں آراب سے بات کروں نہیں کروں گا بہت غلط کر رہے ہو تم پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے چلو آگئے کہاں چاہ رہے ہیں دیہان سے آنا سلپنا ہونا ٹھیک ہے آؤ یہ کونسی جگہ ہے بتاتا ہوں ابھی دیکھو یہ تمہارا ڈریسنگ روم ہوگا یہاں اس دیوار پر بڑا سا شیشہ ہوگا کتنی اچھی برف باری ہو رہی ہے ہم دونوں یہاں بیٹھ کر اس کو دیکھا کریں گے یہاں کچن ہوگا تم یہاں مزے مزے کے کھانے بنایا کروگی اور جب تم کھانا بناوگی تو میں تمہیں یہاں بیٹھ کر دیکھا کروں گا اور میں تمہاری مدد بھی کیا کروں گا کھانا بنانے میں ہم دونوں ایک خوبصورت زندگی گزاریں گے یہاں تم سوچ رہے ہو کہ یہاں پر سردی ہو رہی ہے تو وہاں پر ایک چمنی ہوگی جہاں ہم لکڑیاں چلایاں کریں گے اور یہاں بیچ میں ایک فانوس ہوگا جس کی روشنی سب طرف جائے گی اور اوپر ہمارا بیڈ روم ہوگا بچوں کا اور تمہارا ایک سٹیڈی روم بھی ہوگا تم ڈاکٹر بننا چاہتی تھی نا یہاں آرام سے پڑھنا یہ سب تمہارے لیے ہے علف یہاں ہمیں کوئی بھی ڈسٹرپ نہیں کرے گا یہاں ہم بہت خوش رہیں گے یہ کب لیا تم نے شادی کے ایک ہفتے بعد لیا تھا تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا الگ ہونے کے بعد بھی کام جاری رکھا تمہیں نے مجھ سے کہا تھا نا کہ میں نے تمہیں نظر انداز کر دیا ایسا میں کبھی بھول کر بھی نہیں کر سکتا علف میری زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں میں نے تمہارے بارے میں سوچا نہ ہو علف مانتا ہوں کہ بہت غلطیاں گی میں نے بہت زیادہ مگر تم سے میرے پیار میں ذرا سی بھی کمی نہیں ہے ذرا سی بھی نہیں میں اپنی آخری سانس تک تمہیں یوں ہی پیار کرتا رہوں گا علف چلیں ہم واپس گھر گھر چھوڑنے کے لیے شکریہ تمہیں یوں گے موسیقی 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 کیا ہو بیٹھی کون آیا ہے تم یہاں کیا کرے ہو شاید بھول گئے ہیں میں بھی یہی رہتا ہوں چلو ہلے فندر موسیقی 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 دینس سے سلا کر لی ہے میں نے شرم کرو اتنا کچھ ہونے کے بعد اس نے پھر بھی معاف کر دیا دینس کی کوئی غلطی نہیں ہمیں جھوٹ بتایا گیا تھا تو ایسے پاگل بنایا ہے اس نے تمہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے زبان بد رکھو یعنی گھوم پھر کے گھر میں واپس آ گئے ہو اب کیا ہوگا مجھے بھی تو بتاؤ تم اتنے سارے لوگ اتنے سے گھر میں کیسے رہیں گے آپ وہاں پچھلے کمرے میں رہیں گے اپنی پیاری بیٹی ہولیا کے ساتھ یہ کیا کہہ رہے ہیں ڈینس بھائی ہمیں گھر سے نکال رہے ہیں نہیں ہم سب یہاں اکٹھے رہ سکتے ہیں نہیں بیٹی نہیں دامات ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارے لیے وہی جگہ ٹھیک ہے وہ بھی تو اپنا گھاری ہے نا ہم وہی اپنا سامان رکھ لیں گے فکر نہ کرو چلو ہولیا تم بھی اپنا سامان اٹھا لو بابا کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہوں چھپ کر کے چلو اللہ اللہ تم بس شام کو ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دیا کرنا اتنا ہی کافی ہے بابا میں کھانا لا دیا کروں گی آپ فکر نہ کرنا ٹھیک ہے بیٹی ٹھیک ہے لے آیا کرنا چلو چلتی کرو آتا ہی ہم سے ہمارا گھر چین لیا تو پھر آپ نے یہ گھر کیوں چھوڑ دیا ابھی سردی میں کیا کریں گے ہم بتائیں بیوکوفی کی باتیں مت کرو کیا تو مجھے بیوکوف سامیتی ہو ہاں اتنی آسانی سے تھوڑی میں چھوڑوں گا گھر ابھی سنجارہ اوفیسر کو فون کرتا ہوں دو منٹ میں آکے سے یہاں سے لے جائے گا تم فکر نہ کرو چلو آگے لگو بہت میس کیا اس گھر کو اور سب سے زیادہ تمہیں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی تھی شکر ہے اس کا کہ اس نے قبول کی اب ہمیں ایک ساتھ ہیں اب میں اپنی بیوی کی آنکھوں میں سکون سے دیکھ سکتا ہوں جو کہ بہت ہی پیاری ہیں ڈینیس مجھے تمہیں کچھ ضروری بات بتانی ہے ابھی نہیں واپس آؤں گا تو بیٹھ کر دھیر ساری باتیں کریں گے کہاں جا رہے ہو گھر جا رہا ہوں اپنا زمان لینے کے لیے واپس آؤں گا تو پھر باہر چلیں گے کہیں کھانا کھانے نہیں گھر پر ہی کھائیں گے تمہاری فیوریٹ ڈش میں اپنے ہاتھوں سے بناوں گی ٹھیک ہے میری پیاری بیوی آتے ہوئے کچھ اور لیتا ہوں کیا نہیں جو بھی ضرورت ہوئی میں خود منگوالوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایلاووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو انشاءاللہ اللہ ہماری بدد ضرور کرے گا تم دیکھ لینا اگر میں ایک نوٹ لکھ کر دوں تو آپ انہیں دے دیں گے مجھے تو معلوم ہی نہیں کون آ رہا ہے اور تم لوگ اپنی آنکھیں کھولی رکھنا بھوک لگی ہے بہت بھوک لگی ہے میرے بیٹے کے ساتھ کچھ ہوا